تیمور کے آکرمن کے بعد اتر بھارت کمزور اور بٹا ہوا رہا اس سے کہیں اچھی حالت میں تھا دکشن بھارت جہاں کا سب سے بڑا راجیہ تھا وجہ نگر اتفاق سے کئی ویدیشی یاتری وجہ نگر آئے اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں شہر اور راجیہ کے بارے میں کافی کچھ لکھا ان پیوروں سے لگتا ہے کہ شہر کافی خوشحال اور سندر تھا مجھے ایشیا کے عبدالرزاخ لکھتے ہیں یہ شہر ایسا ہے جیسا نہ کسی نے دیکھا نہ سنا ہوگا ساری دنیا میں اس کا سانی نہیں ہے دوستو روشن سیٹھ یعنی ٹی وی کے پنڈت نہرو اپنی کتاب دسکوری آف انڈیا کے الفاظ بول رہے ہیں جس پر بنا سیریل بھارت ایک خوج سال 1988 میں دوردرشن پر پرسارت ہوا تھا یہاں پنڈت نہرو جس ویجائے نگر سامراجی کی بات کر رہے ہیں اسے دنیا آج ہمپی کے روپ میں جانتی ہے یہاں ہم دوردرشن کی اس پرانے کلپنگ کی تلنا میں آپ کو ہمپی کی موجودہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ حال کے ورشوں میں یہاں ایتحاسک ستھل کتنا بدلہ ہے یہاں نظارہ ہمپی کے کیندر کہے جانے والے ویروپاکش مندر کے پاس کا ہے دھانچے اور سمارک تو وہی ہیں لیکن 35 سال کے مقابلے آج انہیں کافی نکھارا جا چکا ہے اور یہاں پریٹکوں کی آوازہ ہی اب بڑھ گئی ہے اور اب آپ کو لے چلتے ہیں ویٹھل ٹیمپل کی اور لیکن پہلے سناتے ہیں کہ ویجنگر کے بارے میں پورتگالی لکھت پائیس نے کیا لکھا ہے اس شہر میں ساف ستری سڑکیں اور دھانیکوں سینانائیکوں سامانت ناغریکوں کے بھویا مکان ہے اس نگر میں سبھی دیش اور جاتی کے لوگ ہیں کیونکہ یہاں بڑے پیمانے پر کھیمتی پتھروں خاص طور پر بیروں کا ویعاپار ہوتا ہے شہر کے آکار کا بیان مشکل ہے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسا یہ رومہ جتنا ہی بڑا اور خوبصورت ہے ساری دنیا میں یہ شہر اسی لیے بھی بہترین ہے کیونکہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس شہر کی حالت ان شہروں جیسی نہیں جو اپنے ناغریکوں کو کھانے پینے کا سامان بھی نہیں دلا پاتے یہاں تو ہر آدمی کے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے یہ ہے ہمپی کا ہوت سپورٹ کہا جانے والا وٹھل ٹیمپل جو اصل میں پراشین مندر کا ڈھانچہ بھر ہے اور اس کے پرانگن میں ہے وہ ایتیہاسک شلارت جسے دیکھنے دیش ہی نہیں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں ابھی آپ نے بھارت ایک خوج کی کلپنگ میں جو آسمانی درش دیکھے وہ مندر پریسر کا باہری نہ جا رہا تھا لیکن اب ہم آپ کو بھیتر لے چلتے ہیں سیریل بھیتر بھی شوٹ ہوا تھا اور پرانی کلپنگ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ سرکاروں نے اس جگہ کی ایتیہاسک مہتتا کو دیکھ کر حال میں کئی طرح کے رینوویشن کیے ہیں جس سے اس کا پریعتن مہتو بھی بڑھا ہے یہ سٹون چیریٹ صدیوں تک دھوپ بارش اور باہری آکرمن جھیلتا ہوا آج بھی اپنے مول روپ میں کھڑا ہے حال ہی میں سرکار نے اسے پچاس روپے کے نوٹ پر بھی چھاپا ہے عدبھت نکاشی والی اس کلاکرتی کو دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں پریعتک آتے ہیں اب اس کے چاروں طرف لکڑی کی باربندی بھی کر دی گئی ہے یہ جو ہاتھی دیکھ رہے ہیں پہلے ان کی جگہ رتھ میں گھوڑے لگے تھے جنہیں آکرانتاؤں نے توڑ دیا تھا اس کے علاوہ رتھ پر سوار کئی مورتیاں بھی توڑی گئیں یہاں خود پندت نہروں کے شبدوں میں سنیے کہ ویجائنگر کا ویبھا کیسے پڑوسی مسلم شاسکوں کی آنکھوں کی کرکری بنا ہوا تھا ویجائنگر راج یہ دو سو سال سے چلا آ رہا تھا اور کافی ترقی کر رہا تھا دکشن پر اختیار پانے کی کوشش میں ویجائنگر، بیجاپور، احمد نگر، گورکنڈا، بیدر اور برار ان چھے راجیوں کے بیچ کئی لڑائیاں ہوئیں آپس میں کئی طرح کے گٹھ جوڑ ہوئے جو بدلتے ہی رہے جب بھی کوئی ایک راج یہ زیادہ طاقتور لگنے لگتا تو باقی سب مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں آخرکار ویجائنگر کے ویبھو اور اس کی شکتی نے اوروں کو اس کے خلاف اکسایا لیکن ہمپی کا ویبھو اتنا ورات تھا کہ تمام حملوں کے بعد بھی اس کی نشانیاں چاروں طرف فیلی ہیں سمائے کے ساتھ اس کی چمک اور چرچہ بڑھتی ہی جا رہی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پرانی یادے بھی تاجہ ہوئی ہوں گی دوستو چلتے چلتے ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے چلیں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں